ایڈوکیٹ ایم آر بیک کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے بیگم بزار پولیس اسٹیشن منتخل کرتیا تفصیلاتی مطابق لائر کپل مڈر کیس کے بعد وکیلوں کی جانب سے نامپلی کرمینل کوٹ کے روبرو احتجاج کیا جا رہا تھا اسی دوران پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اسی زمن میں مقامی وکیلوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی ناراض کی ظاہر کی ہم لوگ نامپلی کے ایڈوکیٹس ہیں اور ہائی کورس نامپلی کورس میں ہم لوگ کی پریکٹس ہے ہم لوگ یہاں پہ اسی لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ کل جو بہرمی سے بروٹل مردر ہوا ہے ایک ایڈوکیٹس کا ایک اس کی فیملی وارمار اور اس کی پانوی ناغامنی دونوں بھی ایڈوکیٹس پریکٹسنگ ایڈوکیٹس تھے اور سینئر ایڈوکیٹس میں جانے جاتے تھے یہ ایڈوکیٹس پبلک ویلپیر کے لیے پبلک کے لیے آواز اٹھانے والا ایڈوکیٹس میں سے تھے جو پی آئیل پبلک کے طرف سے ڈال کے گورنمنٹ اور حکومت سے بھی بہت دفعہ پبلک کے لیے لڑکے پبلک کو سپورٹ کیا ہے چھلائے ہیں اور گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے یہ ان کے حساب میں کانسٹوٹیشنل گورنمنٹ کے حساب سے بھی رائٹس ہے کہ ہر وہ شخص چاہے عام ناغرک ہو یا کوئی اوپیشل لیول ہو یا ایڈوکیٹس ہو یا کوئی بھی پروفیشنل ہو ان کو پروٹیکٹ کرنا کانسٹوٹیشنل کے حساب میں بھی ہے مگر یہ دیکھ کے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ ایڈوکیٹس کا ایک بہرہمی سے اس کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ اس کی بیگی اور اس کا دونوں کا مڈر ہوا ہے اس کے باوجود بھی پولیس کچھ زیادہ ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے جس حساب سے پولیس کو کاروائی کرنا چاہیے تھا پولیس نے اس طرح سے کاروائی نہیں کیا ایک عام آدمی کی لڑائی جس طرح ہوتی ہے یا مڈر ہوتا ہے تب ہی بھی چھوٹے موٹے کسی آفیسر کو بھیج کے کیس کیا جاتا ہے پھر بند کیا جاتا ہے اسی طرح سے اتنے بڑے ایک مڈر کے بعد ایک ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ کے مڈر کے بعد چند پولیس والے اور ایس آئی کو بھیجا گیا ہے ایس اینویسٹیگیشن بلکہ اس ماملے کو پینڈنگ کیا گیا ہے اس لیے تمام ایڈوکیٹس کی پولیس سے حکومت سے اور ہائی آئی آفیسر ڈی آئی جی وغیرہ سے یہ ریکویسٹ ہے یہ اپیل ہے کہ اس ماملے کو سیریس لیا جائے کمیشنر ہے ڈی آئی جی ہے کی ایم ہے ہوم میریسٹر ہے ان کی ریسپانسویلیٹی ہے کہ ایڈوکیٹس کے پروٹیکشن کی طرف دھیان دیا جائے ان کا پروٹیکشن رائٹ کے پر سپورٹ کیا جائے اور ان کی ایڈوکیٹس کے جن کا مڈر ہوا ہے ان کے خاتلوں کو چاہے وہ کسی بھی طرح کے پولٹیکل پارٹی کے ہو یا کسی بھی طرح کے بھیک گراؤن سپورٹ کے ہو میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا نہ کسی آدمی کو پانٹ اٹھ ہم اوٹیل کرنا چاہتے ہیں یہ تو انسٹیگیشن میں پتا چلے گا کہ کون کونسی پارٹی کا تھا یا کس پارٹی کا کیا رول تھا یا کونسی پارٹی نے کس حساب سے کیا اس میں حصہ لیا پولیس انسٹیگیشن میں وہ مانوم کر لیں گی پھر ہماری اپیل یہی ہے خاص طور پر کمیشنر سے ایریا پی ایس پہ کافی لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے ایریا پی ایس میں ایمیلے کا ہوتا ہے کوئی کانسلر کا ہوتا ہے یا کوئی اور پولٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے اسی لیے میں ریکویس یہی کر رہا ہوں ہم تمام ایڈوکیٹ برادری سے کے طرف سے ہم سو بھی ریکویس یہی کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو بہت سیریس لیا جائے کیونکہ ایڈوکیٹس آپ کو وہ باڈی ہے جو تمام کانسٹیٹویشن کو پروٹیک کرتی ہے اور ہر ہمین کے کوئی بھی کاسٹ کے کوئی بھی ریلیگن کے ہو ان کی فائٹس کے لیے ان کی رائٹس کے لیے فائٹ کرتی ہے اور ان راکھ ہر طرح کے لوگوں سے ڈھیل کرتی ہے کئی طرح کے واردات ہوتے ہیں خون کے مردر کے چھوڑی کے کیڈنیپنگ ہے کئی طرح کے عورت کے پر واردات ہوتے ہیں ڈیوی سی کے مگر پروٹیک کرنے والے کون ہوتے ہیں پروٹیک کرنے والے ان کو اصحاب دلانے والے ایڈوکیٹس ہوتے ہیں اگر ایڈوکیٹس کو خود اگر پروٹیکشن نہیں دیا جائے اور اس کے ایڈوکیٹس کے مردر میں اگر کوئی خاموش ہو جائے یا اسے لے لیا جائے تو دوسرے اور کرمینل کو بہت زیادہ ہمت عوضائی ہوں گی وہ لوگ اور ایڈوکیٹس پہ بھی ایسی ہی ٹارگٹ بنائیں گے یا پھر ان کو دھمکیاں دیں گے یہاں پہ اس مردر کیس کے اندر بھی پندرہ دن پہلے غرما ایڈوکیٹس صاحب نے پولیس کو بھی انفارم کیا تھا کہ میری جان کا دھوکہ ہے مجھے پولیس پروٹیکشن چاہیے اس کے بعد بھی پولیس ان کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا جو پروٹیکشن ان کو دینا چاہیے تا وہ نہیں دیا جس کی وجہ سے آج ان کا بہرامی سے مردر کیا گیا ہے اور ہم تمام ایڈوکیٹس کریمینل کورٹس کے ہائی کورٹس کے سیویل کورٹس کے تمام حیدرہ پاد کے تمام تلنگانہ ایڈوکیٹس بارڈی تمام بارششن ایڈوکیٹس بارڈی یہاں تک تلنگانہ کے باہر بھی بار کانسل بھی اور تلنگانہ کے باہر بھی تمام ایڈوکیٹس اسی چیز پولے کے پروٹیکشن کر رہے ہیں ہر پورٹس میں ہمارے ایڈوکیٹس کا پروٹیکٹ جاری ہے نیہائیتی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایڈوکیٹس جو کہ جیوڈیشیر کے مین پلر ہے ہمارے ساتھ پولیس کا اور گورنمنٹ کا یہ رویہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ والوں کا جب مڈر ہوا ہے تو ہم ان کے پروٹس کے لیے ہم جو ہے ہرٹال کے لیے جب بیٹھے ہیں تو ہم کو گرفتار کیا گیا اور لاکہ پولیس نے بٹھایا گیا ہے یہ نیہائیتی غلط ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اندوستان کے خانون میں انیمیل پروٹیکشن ایکٹ ہے اور ایڈوکیٹ پروٹیکشن ایکٹ نہیں ہے ہمیں افسوس سے اس بات کا کہ ہمارے لیے حکومت کچھ کرنا نہیں شاری اگر ہم ہمارے ڈیمینڈز کے لیے ہماری مانگ کے لیے ہم کچھ کرنے کے لیے آگے آتے ہیں تو ہمارے عرص کیا جا رہا ہے اور ہم کو بلا کے پولیسیوں نے بٹھایا جا رہا ہے آج یہاں پہ یہ کمپیٹ